اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تین تیس ٹو تھری تھری والوالدہ تو یردعنا اولادہنہ اولینی کاملیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کتنا عرصہ دو سال مکمل میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی عورت دو سال کے بعد بھی دودھ پلانا چاہے تو یہ سوال ہے میرا جی اور یہ سوال میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں اس معاملے میں غلطہ نہیں پائید آتی ہے ہمارے لوگ یہ سمتی ہیں کہ شاید دو سال کے بعد دودھ پلائیں گے تو غلط ہو جائے گا شاید پہ گناہ ہو جائے گا کیوں بھئی کیسے گناہ ہو گیا کس نے اس کو حرام کر دیا کام پہ آیا کہ وہ حرام ہو گیا بچے کے لیے صرف یہ بتایا گیا آپ کو کہ شریع طور پہ دودھ پلانے کی جو مدت ہے وہ دو سال ہے اس کے بعد شریع مدت نہیں ہے اس کے بعد بچہ جیسے باقی چینیں پیتا ہے یہ بھی باقی چینیں پیتا ہے یہ بھی پی سکتا ہے یہ دودھ حرام تو نہیں نا پی سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا ایسا جملہ نقل کیا ہے امام ابن تیمیان رحمہ اللہ کا وہ کہتے ہیں وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غِذَاءٌ مِّنَ الْأَغْضِيَا دو سالوں کے بعد اب وہ کیا ہے وہ دودھ غزاؤں میں سے ایک غزہ ہے پی سکتا ہے مجموع الفتاوہ جلد نمبر 34 34 اور صفحہ نمبر 63 63 اور ایسی گفتگو آپ کو ملے گی امام ابن قیم رحمہ اللہ کے ہاں بھی توفق المعدود میں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں چاہے تو بچے کو اس کے بعد بھی دودھ پلا سکتی ہے